لوگ ڈاؤن میں ایسی بہت سی کہانیاں دیکھنے کو اور سننے کو ملی کہ کسی نے کھانے کا بزنس شروع کیا کوئی اپنے گاؤں واپس آ کر فیڈ سے کوئی کام کرنے لگا ایسی ہی ایک سچی مثال سامنے آئی ہے دہرہ دون سے فروری کی بات ہے مالدیو سے ایک یوک اپنے گر دہرہ دون چھٹی پر آیا تھا دو مہینے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑوں میں گھومتا رہا اب اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک سٹارٹ اپ شروع کیا ہے اور اس میں وہ لاکھوں کمارے ہیں انہوں نے شروع کیا ہے شہد بیچنے کا کام جہاں دہرہ دون کے رہنے والے پروین کالا مالدیو اومان میں فائسٹر ہوتل میں نوکری کرتے تھے جب کرونا دنیا میں فیلا تو وہ اپنے گھر دہرہ دون آ گئے تھے اس کے بعد وہ واپس ہی نہیں جا پائے ان کی نوکری بھی چلی گئی تھی پھر کیا تھا انہوں نے دے بھومی اتراخنڈ میں ہی کچھ کرنے کی ٹھانی لہٰذا پہلے وہ محول اور دنیا کو سمجھنے کے لیے گھومنے لگے پھر انہوں نے پہاڑوں میں بننے والے شہد کو لے کر کام کیا انہوں نے اس کی مارکٹنگ کی اب اسی شہد کو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا گھر بیٹے بیٹے خریش سکتے ہیں پروین کی مدد سے ان کے دوتھ ربن شیلی نے بھی کی لوگ ڈاؤن چل رہا تھا لوگ گھروں میں تھے تو انہوں نے بنایا پہاڑی پروڈکٹ کی بکری کے لیے اپنا ایک ایپ اس کا نام رکھا پنٹو اس کے ذریعے پہاڑی خارپدار سوپر بیٹھے خریش سکتے ہیں کوئی بھی اس پر پروین نے بھی اپنا شہد بیچنا شروع کیا آج کمائی اچھی ہے آتم نرمر بھارت یہی ہے شروع کرنا ہوگا گاؤں سے جیسے پروین نے کیا ایسے ہی روچہ خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بننے رہے اور دیکھتے رہے آج شامپل